بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم دوستو ہم ناؤن سیکھنے جا رہے ہیں تو ناؤن جو ہے وہ پارٹس آف سپیچ کی لرننگ میں بہت ہی اہم پارٹس آف سپیچ ہے اور اس کے بارے میں ہم بتاتے جلیں کہ یہ ہمارا جو چینل ہے آئی سی جی انگلیش لینگوی سینٹر تو لائک کرنا نہ بھولیے گا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تو سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ پارٹس آف سپیچ میں جو ہے وہ ناؤن کی بڑی اہمیت ہے اور اگر آپ ناؤن کے بارے میں سیکھ لیائیں گے تو بہت زیادہ آپ کو آسانیاں رہیں گی بہت زیادہ سہولت رہے گی کیونکہ ڈیفرنٹ پارٹس آف سپیچ کا آپس میں جو مماثلت ہے ایک جیسے جو لگتے ہیں تو جب ہم ان کی ڈیفینیشن کو سمجھ لیتے ہیں ان کی اگزیمپلز کو سمجھ لیتے ہیں تو پھر ہمیں ان کو آپس میں ڈیفرینشییڈ کرنا فرق کرنا جو ہے وہ بڑا ہی آسانی سے آ جاتا ہے تو اس لیے آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جب ہم ڈیفرنٹ ڈیفینیشن کو پڑھیں گے پھر اگزیمپلز کے ساتھ اس کو سمجھیں گے اگر ہم کسی چیز کو اگزیمپلز کے بغیر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں فقط ڈیفینیشن کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو آلٹی میٹلی یہ چیزیں ہمارے لیے مشکل ہو جاتی ہیں کیونکہ کسی بھی چیز کو اگزیمپل کے ذریعے سمجھنا مثالوں کے ذریعے سے سمجھنا آسان ہو جاتا ہے اگر ہم اس کو ڈیریکٹلی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی ڈیفینیشن سے ہم سمجھ لیں تو ایسی جو چیز ہے وہ ہمارے لیے سکسیس ریشو جو ہے وہ کم کر دیتی ہے تو اس لیے ہم نے اس لیکچر میں یہ کوشش کی ہے کہ آپ کو ناؤنز کی میکسیمم اگزیمپلز دی جائیں تاکہ آپ اس کو سمجھ لیں تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھنے جا رہے ہیں اس کی ڈیفینیشن کو سمجھنے جا رہے ہیں ناؤن جیسے ہی ہم نے دیفینیشن سنی جب ہم انگلیش میں دیفینیشن کو سنتے ہیں تو ہمیں فوراں پرابلم آتی ہے ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا بات کہہ دی گئی ہے تو ہم اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں ہم اس کو اردو میں سمجھتے ہیں ایک جو ناؤن ہوتا ہے لینگویج کے اندر ایسا ورڈ ہوتا ہے جو نیم دیتا ہے کس کو نیم دینے کے لیے پیپل کو پلیسیز کو آبجیٹس کو اور آئیڈیاز کو یعنی اگر سمپل ورڈز میں ہم سمجھنا چاہیں ناؤن ایز ایکول ٹو نیم کہ جو بھی نام ہوتا ہے وہ ناؤن ہوتا ہے ادنان ایز ان انٹیلیجن ینگ مین تو ادنان جو ہے وہ ناؤن ہے مین ناؤن ہے پیریس 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 ناؤن ہے پیریس ناؤن ہے ایز بیوٹی فل ٹوئ اور جو ٹوئ وہ ناؤن ہے اب اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے عام طور پر جب ہم ناؤن کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میرا نام آپ کا نام دوستوں کا نام یہی ناؤن ہے نیمنگ ورڈز میں بہت سارے لفظ آتے ہیں جیسے مائنم اس محمد افزل تو محمد افزل ناؤن ہے آئی آم ٹیچر تو ٹیچر بھی ناؤن ہے آپ کا نام نومان ہے موئیز ہے حسنین ہے باکر ہے احمد ہے تو کوئی بھی آپ کا نام ہے تو وہ ناؤن ہے لیکن اس وقت آپ کیا ہیں سٹوڈنٹ یو آئی سٹوڈنٹ تو سٹوڈنٹ کیا ہے سٹوڈنٹ یعنی کسی ریلیشن کے نام کو برادر سسٹر مادر ٹھیک ہے تو یہ بھی ناؤن ہے تو اس طرح جسے ضروری نہیں ہے کہ صرف آپ کا نام ہی ناؤن ہے مختلف جو اہدے ہیں مختلف جو چیزیں ہیں ان کے نام کو ناؤن کہا جاتا ہے تو اگر ہم ایکزیمپلز میں بھی دیکھتے ہیں اس کی مزید ڈیفنیشن کو سمجھتے ہیں ناؤن پرسن پرسن میں آپ ہو سکتے ہیں آپ کا بھائی ہو سکتا ہے آپ کے بھائی کا نام ساجد ہے نومان ہے وہ بھی پرسن ہے وہ بھی ناؤن ہے تو پرسن میں آپ سمجھ گئے خزن بھی ناؤن ہے اس کا کوئی نام ہے آشر تو وہ بھی ناؤن ہے جب ہم پلیس کی طرف دیکھتے ہیں تو پلیس میں لاہور کراچی پشاور پیریس لندن تو یہ پلیسیز ہیں تو یہ بھی ناؤن ہے ٹھنگز میں آپ کے ادھگر دیکھ رہے ہیں ٹیبل ہے چیئر ہے پینسل ہے مارکر ہے مائک ہے موبائل فون ہے لیپ ٹاپ ہے تو یہ بھی ساری کی ساری جو ہیں وہ جو ہے وہ ٹھنگز میں آگے اس طرح آئیڈیاز میں کسی چیز کو جس کو ہم چھو نہیں سکتے دیکھ نہیں سکتے صرف محسوس کر سکتے ہیں تو وہ آئیڈیاز ہوتے ہیں جیسے پین ہے فیور ہے ان چیزوں کو ہم دیکھ نہیں سکتے محسوس کر سکتے ہیں تو وہ چیزیں آئیڈیاز میں آ جاتی ہیں اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں جیسے پمکن is a noun تو پمکن جو ہے وہ noun ہے آپ دیکھیں کہ ایسی پیوٹیفل شکل بنی ہوئی ہے آپ کے سامنے تو یہ noun ہے اس کے بعد فریڈم is a noun آزادی جس کا مطلب ہوتا ہے تو یہ آئیڈیا ہے اس کو دیکھ نہیں سکتے اس کو محسوس کر سکتے ہیں ٹھک is not a noun ٹھک جو ہے وہ noun نہیں ہے آپ کے سامنے فوٹبال ہے تو یہ noun ہے اور یہ جو پلیئر کی ساکس نظر آ رہی ہیں تو ساکس کیا ہے بولیں جی یہ noun ہے تو دیکھیں what a beautiful picture اچھی بات خوش ہو رہی ہے تصویر دیکھیں pretty is not a noun ٹھک ہے جو pretty ہے یہ noun نہیں ہے کیونکہ یہ ہے quality quickly is not a noun is teacher a noun یہ بولیے ذرا اپنے آپ کو بتائیے teacher کیا ہے teacher ہے noun teacher ہے noun بولیں tall tall جو ہے یہ usually quality ہے adjective ہے is greer middle school a noun so it's the name of the school یہ noun ہے is round a noun this is the name of the shape ھیک ہے تو یہ noun ہے اور اس طرح سی ہم نے noun کے بارے میں سمجھا کہ noun ہوتے ہیں naming word کیا ہوتے ہیں naming word کسی بھی نام کو noun کہا جاتا ہے اور جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے لیکچر لیکچر جو آئی سی جی انگلیش لینگویز سینٹر فری ٹاؤن ساہی وال پاکستان وٹس ایپ نمبر نائن ٹو سکس نائن ٹو ون فور دبل سری یہ لیکچر آپ کو دیا جا رہا ہے اور آپ سے گزارش ہے لائک کرنا نہ نہ بھولیں سبسکرائب نہ 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 بھولیں اور شیئر کرنا نہ بھولیں لنک سے زیادہ شیئر کیجئے گا اور آپ کا کوئی فیڈ بیک ہے تو کومنٹ میں فیڈ بیک دیجئے وٹس ایپ پہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں آوڈیو میسیج کے ذریعے اور ریٹن میسیج کے ذریعے بہت شکریہ اللہ حافظ